اسلام علیکم دوستوں آپ دیکھ رہے ہیں ہورر نائٹس ویچ شازین خان امید ہے کہ آپ سب دوست خیریت سے ہوں گے اور سٹوریز کو انجوائے کر رہے ہوں گے آج کا واقعہ انتہائی خطرناک دہشتناک خوفناک باقی جتنی بھی ناک آپ لگا سکتے ہیں لگا لیں واقعہ سن کر آپ کو خود ہی اندازہ ہو جائے گا یہ واقعہ ہمارے ساتھ فسی نے برلن سے شیر کیا ہے تو چلیے انہی کی زبانی سنتے ہیں شازین یہ واقعہ میرے والد سے متعلق ہے آپ لوگوں کو بتاتا چلوں کہ ہم لوگ برلن میں تقریباً تیس سال سے رہ رہے ہیں میرے والد سب عملیات کے ماہر تھے اور ان کے پاس نہ صرف مسلمان بلکہ وہاں کے مقامی جرمن یہودی، عیسائی، ہندو ہر مذہب کے لوگ ان کے پاس آتے تھے وہ ان کو تعویز بھی دیتے تھے، دم بھی کر دیا کرتے تھے اور اس کی وجہ سے لوگوں کو آفاقہ بھی ہوتا تھا دن با دن ان کی مقبولیت بڑھتی جاری تھی مریضوں کی تعداد میں اضافہ ہو رہا تھا میں نے ابو سے کئی دفعہ پوچھا تھا کہ آپ یہ علاج کس طرح کرتے ہیں تو وہ بتاتے تھے کہ بیٹا میرے پاس نیک جنات ہیں جو میرے دوست ہیں وہی اس کام میں میری مدد کرتے ہیں جب بھی ابو کا یہ ٹائم شروع ہوتا تھا یہ مریض وغیرہ دیکھنے کا تو میں تو گھر سے نکل جاتا تھا مجھے تو دیکھ کر بڑی شدید گھبراہٹ ہوتی تھی کہ وہ دم کر رہے ہیں کسی کی اوپر حاضری ہو رہی ہے مجھے تو یہ محول بہت ہی وحشتناک لگتا تھا ایک دن میں گھر اتفاق سے جلدی آ گیا تو اندر سے بڑی خطرناک آوازیں آ رہی تھی میں نے اندر جا کر دیکھا تو وہاں ایک مریض بپرا ہوا تھا اس کی آواز انتہائی خوفناک تھی وہ آواز سن کر تو میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے ایسا لگ رہا تھا کہ وہ بول نہیں رہا بلکہ دھار رہا ہے میں جب ابو کے کمرے کے آگے سے گزرا تو وہ مریض ایک دم میرے اوپر جپٹا اس نے مجھے زمین پر گرا لیا اور میرے سینے کے اوپر بیٹھ گیا وہ بڑی خوفناک نگاہوں سے مجھے گھور رہا تھا اس کی زبان باہر نکلی ہوئی تھی اور اپنی زبان سے وہ مجھے چاٹنے لگا میرا حال یہ تھا کہ میں آنکھیں بن کرے بس چیخیں مارے جا رہا تھا بڑی مشکل سے ابو نے اور جو لوگ وہاں بیٹھے تھے انہوں نے اس مریض کو میرے اوپر سے ہٹایا لیکن وہ جاتے جاتے بھی مجھے گھورے جا رہا تھا اور ایک عجیب سے کہہ کہہ مار رہا تھا وہ تھا تو مقامی جرمن لیکن وہ ٹھیٹ اردو میں بات کر رہا تھا حالکہ انگریز یا اس طرح جرمن وغیرہ لوگ اردو میں بات کریں تو ان کا ایکسنٹ اپنا ہی رہتا ہے الگ پتہ چل جاتا ہے کہ یہ کوئی اور زبان بول رہے ہیں لیکن اس کی زبان ایکسنٹ پیور اردو تھا لگ رہا تھا کہ سیدھا بھی کراچی سے آیا ہے وہ خوفناک کہہ کہہ لگاتا ہوا مجھے گھورتا ہوا اندر چلا گیا میرا حال یہ تھا کہ میں وہاں سے بھاگا اور اپنے کمرے کی کنڈی لگا کر بیٹھ پر لیٹ گیا ڈر کے مارے میری بری حالت تھی میرے جب تھوڑے ہواز بھال ہوئے تو میں نے جلدی سے کپڑے اتارے اور نہانے کے لیے گز گیا جس طریقے سے اس نے مجھے چاٹا تھا مجھے اپنے آپ سے گھنا رہی تھی پتہ نہیں کتنی دیر میں وہاں نہاتا رہا اس واقعے نے میرے اندر خوف بھر دیا تھا میں نے ابو سے شکایت بھی کی کہ اگر آپ نے یہ کام کرنا ہے تو کوئی اور جگہ رینٹ پر لے لیں گھر کے اندر ایسی حرکتیں مت کرا کریں امی کا تو بہت پہلے انتقال ہو گیا تھا گھر میں صرف میں اور ابو ہی رہتے تھے میری ابو سے یہ ڈسکشن کافی دفعہ ہو چکی تھی کہ یا تو یہ کام چھوڑ دیں یا پھر کہیں اور جا کر کریں لیکن انہوں نے میری کبھی بھی نہ سنی اور وہ سلسلہ ایسے ہی چلتا رہا اب ہر دفعہ تو ایسا نہیں ہو سکتا کہ جب بھی مریض آئیں تو میں گھر چھوڑ کر چلا جاؤں اس لیے کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا تھا کہ میں سو رہا ہوں اور نیچے کوئی مریض آ گیا پھر نیچے سے خوفناک آوازیں آنے لگیں اکثر مریضوں کے اوپر وہاں حاضری ہوتی رہتی تھی یہی ایک دن کی بات ہے کہ جب میں کمرے میں سو رہا تھا تو کسی نے میرا دروازہ کٹ کٹ آیا مجھے لگا کہ ابو ہوں گے کسی کام سے آئے ہوں گے میں نے اٹھ کر دروازہ کھولا تو وہاں ایک لڑکی کھڑی ہوئی تھی اس نے جرمن زبان میں مجھے کہا کہ تمہیں تمہارے ابو بلا رہے ہیں میں نے کہا کہ ان سے کہو کہ میں آتا ہوں یہ کہہ کر میں نے دروازہ بند کر دیا تھوڑی دیر بعد جب میں نیچے گیا اور ابو سے پوچھا کہ انہوں نے مجھے کیوں بلوایا تھا کہنے لگے کہ میں نے تو نہیں بلایا بھلا میں تمہیں بلانے کیلئے کسی کو کیوں بھیجوں گا آج سے پہلے میں نے ایسی کوئی حرکت کی ہے میں نے کہا کہ ابو کیسی باتیں کر رہے ہیں وہ لڑکی مجھے خود بلانے آئی ہے میری اس سے بات ہوئی ہے ابو آگے سے خاموش ہو گئے کہ جیسے کچھ بتانا نہ چاہ رہے ہوں کہنے لگے کہ ہاں ہو سکتا ہے کہ میں نے ہی کسی کو بھیجا ہو ایک عجیب بات جو تھی وہ یہ کہ وہ لڑکی میرا نام بھی جانتی تھی ایک دفعہ جب میں کولیس سے گھر واپس آیا تو حضبیں معمول مریض ابو کے کمرے میں بیٹھے ہوئے تھے اب وہ رستہ ایسا تھا کہ مجھے آگے سے گزرنا ہی پڑتا تھا میں نے کمرے میں جھاکا تو دیکھا ابو وہاں نہیں تھے ایک عورت ابایا پہن کر بیٹھی ہوئی تھی کوئی پاکستانی یا انڈیا نہیں لگ رہی تھی اس نے مجھے میرا نام لے کر بلایا اور کہنے لگی کہ بیٹا میری بات سنو میں سمجھا کہ شاید ان کو کوئی کام ہوگا میں جب ان کے پاس گیا تو انہوں نے مجھے اپنے پاس ہی بٹھا لیا میرے سر پر ہاتھ پھیرنے لگی بیٹھ کر مجھ سے ویسے ہی باتیں کرنے لگی کہ بیٹا آپ کیا کرتے ہیں ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے وہ مجھے اچھی طرح جانتی ہیں پھر باتوں ہی باتوں میں وہ مجھے پوچھنے لگیں کہ بیٹا آپ کے ابو یہ کام کیوں کرتے ہیں ان کو پتہ نہیں ہے کہ یہ کتنا خطرناک کام ہے اس کا افیکٹ آپ کے اوپر بھی ہو سکتا ہے میں تو سمجھ رہا تھا کہ وہ مجھ سے ہمدردی میں بات کر رہی ہیں میں نے بھی اپنا دل ان کے سامنے کھول کر رکھ دیا اور کہا کہ آنٹی میں تو ابو کو سمجھا سمجھا کر تھک چکا ہوں وہ مانتے ہی نہیں ہیں کہنے لگی کہ ہاں بیٹا کچھ باپ بہت زدی ہوتے ہیں انہیں اپنے بچوں کی بھی پرواہ نہیں ہوتی پھر پوچھنے لگیں کہ بیٹا آپ کی امی کا انتقال کب ہوا تھا میں نے کہا کہ آنٹی میں بہت چھوٹا تھا اس وقت ہی امی کا انتقال ہو گیا تھا مجھے لگا کہ شاید یہ امی کی کوئی دوست ہوگا رہا ہے میں نے پوچھا کہ آنٹی آپ امی کو جانتی تھی اور آپ ان کے مرنے کا کیوں پوچھ رہی ہیں کہنے لگیں کہ بیٹا تمہیں بھی ان کے پاس بھیجنا تھا اسی وجہ سے پوچھ رہی تھی پہلے تو مجھے ان کی بات ہی سمجھ نہ آئی لیکن جب بات سمجھ آئی تو میں ان کی طرف دیکھ کر پوچھنے لگا کہ آنٹی کیا مطلب آپ نے یہ ابھی کیا بات کہی ہے جب اس عورت نے میری طرف پلٹ کر دیکھا تو اس کی آواز مردانہ ہو چکی تھی آنکھوں کی پتلیاں اوپر چڑ گئی تھی پھر اس نے بڑے توتلے انداز میں جیسے اکثر بڑے لوگ لات پیار میں اپنے چھوٹے بچوں سے توتلے انداز میں کہتے ہیں میلا چھونا اپنی ممہ کے پاس جائے گا مجھے تو لگا کہ جیسے میرے اوپر قیامت ٹوٹ پڑی ہو مجھے تو سمجھ ہی نہیں آرہا تھا کہ یہ میرے ساتھ ہو کیا رہا ہے اس عورت کی آواز انتہائی بھیانک مرد کی آواز میں تبدیل ہو گئی تھی اگلے ہی لمحے اس عورت نے میرا گلہ پکڑ لیا بڑی مضبوطی سے دونوں ہاتھوں سے میرا گلہ دبانے لگی مجھے تو سانس لینا مشکل ہو رہا تھا آس پاس جو مریض بیٹھے ہوئے تھے وہ بھی اس کی حالت دیکھ کر ڈر گئے تھے اور بیچ میں نہیں آرہے تھے اس کے اندر بلا کی طاقت تھی حالانکہ میں جوان تھا جم بھی کرتا تھا لیکن میں اس عورت سے اپنے آپ کو چھڑوا نہیں پا رہا تھا بس سمجھ لیں کہ پندرہ بیس سیکنڈ کا ہی فرق پڑا ہوگا اگر اببو وہاں نہ آتے اور مجھے اس سے نہ چھڑواتے تو شاید یہ کہانی وہیں دفن ہو جاتی اس سے چھوٹتے ہی میں گھر سے باہر بھاگ گیا مجھے نارمل ہونے میں چار پانچ گھنٹے لگ گئے میں نے تہیہ کر لیا تھا کہ آج ہی اپنے اببو سے بات کروں گا یا تو وہ کہیں اور شفٹ ہو جائیں یا پھر میں کوئی اور کمرہ لے لیتا ہوں میں رات کو گھر جب واپس پہنچا تو دیکھا اببو بہت شرمندہ بیٹھے ہوئے تھے وہ مجھ سے معافی مانگ رہے تھے میں نے کہا کہ اببو اب معافی نہیں بلکہ آپ فیصلہ کریں کہ آپ جا رہے ہیں یا میں جاؤں اببو نے کہا کہ بیٹا آج میں تمہیں صحیح بات بتاتا ہوں کہ آخر میں الگ کمرہ کیوں نہیں لے لیتا یا پھر تمہیں الگ رہنے کیوں نہیں دیتا وہ بتانے لگے کہ بیٹا اس گھر کے اندر میں نے حسار کھیچا ہوا ہے جب تک تم اس گھر میں رہ رہے ہو تم حسار میں ہو اگر تم اس سے انڈیپینڈنٹ ہو گئے تو حسار سے باہر نکل جاؤ گے اور تم دیکھ ہی چکے ہو کہ یہ کتنا خطرناک کام ہے یہ مخلوق بدلہ لینے کے لیے علاج کرنے والی کی اولاد کو بھی نہیں چھوڑتے میں نے اببو سے کہا کہ آپ یہ کام ہی کیوں نہیں چھوڑ دیتے کہنے لگے کہ بیٹا اگر اللہ نے مجھے ایک علم دیا ہے تو میں اس سے لوگوں کا فائدہ کیوں نہ کروں یہ کرونا کے دوران کا ہی واقعہ ہے کہ اببو اچانک ہی بیمار پڑے اور دو دن میں ہی انتقال کر گئے میرے لیے تو یہ بہت بڑا جھٹکا تھا اتنا آنن فانن سب کچھ ہو گیا تھا خیر تتفین وغیرہ کے بعد یہ میری اپنی زندگی کی پہلی رات تھی کہ جب میں اپنے گھر میں اکیلا تھا میں بہت زیادہ غمگین بھی تھا در بھی لگ رہا تھا رات تقریباً ایک ڈیڑھ بجے تک میں جاگتا رہا اسی وقت مجھے نیچے سے ایسے آواز آئی کہ جیسے کبھی ابو کی آتی تھی جب وہ رات کو کبھی اٹھتے تھے پانی لینے کے لیے یا کسی اور کام سے تو لکڑی کے اوپر فرش پر چلنے کی آواز جو آتی تھی اس وقت مجھے بلکل وہی آواز آ رہی تھی حیرانگی کی بات یہ تھی کہ وہ آواز آئے جا رہی تھی رکنے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی میری تو بلکل بھی حمد نہیں تھی کہ نیچے جھانک کر بھی دیکھ لوں کہ آخر نیچے کون چل رہا ہے وہ پوری رات میری جاگتے ہوئی گزری جب صبح کی روشنی ہوئی تو میں اس وقت سو گیا اور دوپیر ایک بجے اٹھا اس دن کا کالج بھی میس ہو گیا میں جب نیچے آیا تو دیکھا کہ سارا سمان ادھر ادھر پڑا ہوا تھا ابو کے کمرے میں جاگ کر تو میں مزید پریشان ہو گیا ابو کی چادر ایسے گدڑی ہوئی تھی کہ جیسے رات کو اس کے اوپر کوئی چھلانگیں مار رہا ہو حالانکہ ایک دن پہلے میں نے ابو کا کمرہ خود سیٹ کر کے علماری میں ان کے کپڑے رکھ کے بیٹ شیٹ بچھا کر ہر چیز ساف ستری کر کے لوگ کیا تھا اب بلا بن کمرے کے اندر کون آیا تھا جو اس بیٹ شیٹ کو خراب کر کے گیا تھا خیر میری ڈر خوف تجسس سے ملی جولی کیفیت تھی رات کا کھانا وغیرہ کھا کر میں تقریباً بارہ بجے تک لیٹ گیا کیونکہ میں چاہتا تھا کہ اگلے دن کا کالج مس نہ ہو رات دو بجے میری موبائل کی رنگ ٹون کی وجہ سے آنکھ کھلی پہلے تو میں رنگ ٹون کی آواز سن کر ہی ڈر گیا لیکن جب پتا چلا کہ موبائل بجرا ہے تو میں موبائل کی طرف دیکھنے لگا ٹائم دیکھا تو دو بجرے تھے مجھے عجیب لگا کہ رات کے اس پہر مجھے کون کال کر رہا ہے سو کے فوراں اٹھو تو آپ کی آنکھیں دھندلا رہی ہوتی ہیں کچھ دیر بعد وہ دیکھنے کے قابل ہوتی ہیں میرے ساتھ بھی یہی ہوا میں نے اپنی آنکھوں کو مسئلہ اور جب دوبارہ موبائل کی سکرین کی طرف دیکھا تو میرا موبائل میرے ہاتھ سے گر گیا اس پر میرے اببو کا موبائل نمبر بلنک ہو رہا تھا آپ لسنرز میں سے کوئی بھی میری کیفیت کو نہیں سمجھ پائے گا اس وقت میری کیا حالت ہو رہی تھی اببو کا وہ موبائل جو میں نے سوشٹ آف کر کے علماری کے اندر رکھا ہوا تھا اس پر سے مجھے کون کال کر رہا تھا کافی دیر بیل بشتی رہی لیکن میری اٹھانے کی ہمت نہ ہوئی جب وہ موبائل بجنا بند ہو گیا تو میں نے موبائل کو سائٹ پر رکھ دیا دل میں عجیب و غریب خیالات آ رہے تھے کہ ہو سکتا ہے کہ نیٹ ورک میں کوئی ایشو آ گیا ہو کسی اور کا نمبر اببو کے نام پر بلنک ہو رہا ہو دل میں ہزار طرح کے خیالات آ رہے تھے لیکن کوئی بھی لوجیکل نہیں لگ رہا تھا پھر ایک دم ہی مجھے خیال آیا کہ اٹھ کر دیکھوں تو سہی کہ آیا موبائل علماری میں ہے بھی یا نہیں میں بڑا ڈرتے ڈرتے اٹھا اور علماری کی طرف جانے لگا جب میں نے علماری کا دروازہ کھولا تو موبائل سامنے نہیں تھا موبائل نہ ہونے کی وجہ سے دل کو ایک سکون سا آ گیا خودی دماغ میں کہانی بنا لی کہ ہو سکتا ہے کہ پچھلی شام جب میں گروسری لینے گیا تھا اس وقت گھر کے اندر سے کسی نے موبائل چورا نہ لیا ہو کرونا کی وجہ سے کافی زیادہ کاروبار بند ہو رہے تھے لوگ بے روزگار ہو رہے تھے اس وجہ سے تھوڑی تھوڑی چوریوں کی خبریں آنے لگیں تھی دل کو کچھ اتمنان ہوا کہ چلو شکر ہے کہ کال کرنے والا کوئی انسان ہی تھا میں ابھی بیٹ کی طرف واپس جا ہی رہا تھا کہ دوبارہ میرے موبائل پر ابو کا نمبر بلنک ہونے لگا کال آ رہی تھی میں نے ڈرتے ڈرتے جب کال کو ریسیف کیا تو آگے سے بڑی گڑ گراہٹ کی آواز آ رہی تھی کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا ایسا لگ رہا تھا کہ جو بھی میرے ساتھ کال پر ہے وہاں اس کو سگنل صحیح طریقے سے نہیں مل رہے میں کافی دیر ہیلو ہیلو کہتا رہا لیکن کوئی جواب نہ آیا ایک بات بہت عجیب تھی کہ مجھے کسی کی سانس لینے کی آواز آ رہی تھی لیکن وہ جو کوئی بھی تھا بول نہیں رہا تھا پھر اچانک سے وہ کال کٹ ہو گئی میں نے کال بیک کی تو آگے سے نمبر نوٹ رسپانڈنگ آ رہا تھا اب تو مجھے کنفرم ہو گیا تھا کہ یہ کوئی پکا چور ہی ہوگا جس نے مجھے کال تو کر لی تھی لیکن جب میں نے اس کو کال کی تو اس نے اپنا موبائل بن کر دیا میں نے موبائل سائٹ پر رکھا اور سو گیا اس دفعہ میں نے موبائل کو سائلنڈ کر دیا تھا تاکہ رات کے ٹائم دوبارہ آنکھ نہ کھلے میں نے جب صبح دیکھا تو ابو کے نمبر سے تقریباً ڈیڑھ سو مسکوز مجھے آئی ہوئی تھی میں نے جب دوبارہ اس نمبر پر کال بیک کی تو نمبر نوٹ رسپانڈنگ تھا میں نے سوچا کہ ایسا کرتا ہوں کہ پہلے کالج چلتے ہیں کالج سے فارغ ہو کر واپسی پہ موبائل کمپنی کے دفتر میں جاؤں گا اور جا کر اس نمبر کو بلوک کروا دوں گا میں نے ایسا ہی کیا جب کالج سے فارغ ہوا تو موبائل کمپنی کے دفتر میں چلا گیا وہاں جا کر میں نے اوفیشلی ریکویسٹ کی اور نمبر کو بند کروا دیا ان کمپنی والوں نے مجھے اپنے سسٹم میں خود چیک کروایا کہ انہوں نے ابو کا نمبر پرمننٹلی بلوک کروا دیا تھا اب کوئی بھی اس نمبر کو دوبارہ ایشو نہیں کروا سکتا تھا رات گیارہ یا ساڑھے گیارہ کا ٹائم ہوگا جب میں واش روم سے نہا کر باہر آیا تو دوبارہ موبائل بجا میں نے جا کر جب موبائل چیک کیا تو وہ ابو کا ہی نمبر تھا کوئی اب بھی اس بلوک نمبر سے مجھے کال کر رہا تھا میں نے ایک دم سے کال اٹھائی تو آگے سے ایک آواز آئی فسی میں یہ بات حقیقی طور پر کہہ سکتا ہوں کہ وہ ابو کی ہی آواز تھی میرے تو موں سے بے اختیار چیخ نکل گئی کہ ابو یہ آپ ہیں مجھے سمجھ نہیں آرہی تھی میں چیخے جارہا تھا ابو کچھ بولیں جواب دیں لیکن اب آگے سے صرف گڑ گراہٹ ہی سنائی دے رہی تھی اور وہی پچھلی رات کی طرح کوئی سانس لے رہا تھا میں نے فوراں ریکارڈنگ کا بٹن دبایا تاکہ اس آواز کو ریکارڈ کر سکوں لیکن میرے بٹن دبانے سے پہلے ہی کال کٹ ہو گئی مجھے لگ رہا تھا کہ شاید میں پاگل ہو گیا ہوں بھلا ابو کی کال مجھے کیسے آ سکتی تھی کوئی مردہ بھی کسی کو کال کرتا ہے میں نے اس نمبر کی ڈیٹیل چیک کی تو بقاعدہ کال ڈیوریشن آ رہی تھی اس کا مطلب تھا کہ وہ کال مجھے واقعی ریسیو ہوئی تھی اور کسی نے میرے سے بات بھی کی تھی میں اگلے دن دوبارہ کمپنی میں چلا گیا ان کو جا کر دکھایا کہ بلوک نمبر سے مجھے کیسے کال آ رہی تھی وہ بیچارے بھی حیران پریشان رہ گئے مجھے دوبارہ سسٹم میں دکھانے لگے کہ سر یہ دیکھیں سٹیٹس بلوک آ رہا ہے میں نے کہا کہ اگر سٹیٹس بلوک ہے تو یہ کال کیسے آ سکتی ہے وہ نمائندہ کہنے لگا کہ ہم اس کیس کو مزید انویسٹیگیشن کے لیے اپنے ہیڈ آفیس کو بجوا دیتے ہیں میں موبائل پہ ابو کی آواز سن کر بہت زیادہ پریشان ہو گیا تھا مجھے خیال آ رہا تھا کہ کہیں ابو زندہ تو نہیں ہے ہو سکتا ہے کہ وہ مرے ہی نہ ہو قبر میں زندہ ہو ہم نے ان کو زندہ ہی دفنا دیا ہو میری پریشانی بڑھتی جا رہی تھی نین اڑ گئی تھی اس سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں کیا کروں اس رات میں نے موبائل کی ریکارڈنگ پہلے ہی آن کر لی تھی تاکہ جو بھی کال رسیو ہو اس کی ریکارڈنگ ہوتی رہے میں پوری رات جاگتا رہا کال نہ آئی دل میں خیال آیا کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ اس ریکارڈنگ کی وجہ سے ابو کی کال نہ آ رہی ہو میں نے جیسے ہی ریکارڈنگ کو آف کیا پانچ منٹ بعد دوبارہ کال آگئی میں نے اس در سے ریکارڈنگ کو آن نہیں کیا کہ اگر میں نے دوبارہ ریکارڈنگ آن کی تو جو بھی کال پر ہے وہ کال کو کاٹ نہ دے پھر آگے وہی گڑ گراہٹ تھی وہی سانس لینے کی آواز میں چیخے جارہا تھا کہ ابو اگر آپ زندہ ہیں تو مجھے بتائیں بس پھر کسی نے میرے ابو کی آواز میں میرا نام لیا فسی اور کال ایک دم بند ہو گئی مجھے لگا کہ کہیں کوئی میرے ساتھ پرینگ تو نہیں کر رہا جس نے موبائل چرایا ہو وہ ابو کی آواز نکال کر مجھ سے کچھ حاصل کرنا چاہ رہا ہو میں اگلے دن دوبارہ موبائل کے دفتر گیا اور وہاں آفیشلی ریکویسٹ کی کہ مجھے اس موبائل کی لوکیشن بتائی جائے وہ پورا پروسیجر ہوتا ہے جس میں پولیس بھی انوالو ہوتی ہے وہ سارا پروسیجر مکمل کر کے میں نے ریکویسٹ سبمٹ کروا دی اگلے دن جو مجھے لوکیشن ملی وہ لوکیشن دیکھ کر میرے اندر دن کے ٹائم لوگوں کے بیچ میں خوف کی لہر دوڑ گئی کیونکہ وہ لوکیشن قبرستان کی آ رہی تھی بس مجھ سے پھر برداشت نہ ہوا میں نے کورٹ میں کیس دائر کر دیا کہ میں ابو کی قبر کشائی کروانا چاہتا ہوں پھر وہ بھی تین چار دن کا پروسیجر تھا موبائل کمپنی والوں نے وٹنس دی آ کر کہ واقعی بلوک نمبر سے کولے آ رہی ہیں قصہ محتصر یہ کہ مجھے کورٹ کی طرف سے اجازت مل گئی کہ میں پولیس والوں کی موجودگی میں قبر کشائی کروا سکتا ہوں ایک ڈاکٹرز کا پینل بھی میرے ساتھ تھا پھر قبر کشائی کروائی گئی اور جب میں نے اندر دیکھا تو ابھی لاش نے سڑنا شروع نہیں کیا تھا کیونکہ وہاں کافی سردی ہوتی ہے ڈاکٹرز کی ٹیم نے دوبارہ معاینہ کیا اور تصدیق کی کہ ان کی موت کو کافی دن ہو گئے ہیں ایک ڈاکٹر جو ان کا معاینہ کر رہا تھا ایک دم سے اس نے کوئی چیز نکالی اور پولیس والوں کو پکڑانے لگا یہ دیکھ کر تو مجھے چکر آنے لگے کیونکہ وہ میرے ابو کا موبائل تھا جو قبر کے اندر سے نکلا تھا میں چکر کھا کر وہیں گر کر بہوش ہو گیا ہاؤسپٹل میں جب آنکھ کھلی تو ایک پولیس والا مجھ سے ملنے آیا وہ مجھ سے انویسٹیگیشن کر رہا تھا کہ یہ موبائل قبر میں تم نے رکھا تھا میں نے آگے سے پولیس والے سے سوال کیا کہ میں ایسی حرکت کیوں کروں گا اس پولیس والے نے کاغذی کاروائی کے بعد موبائل میرے حوالے کیا میرے آنسو تھے کہ تھمنے کا نام ہی نہیں لے رہے تھے ہاؤسپٹل سے ڈسچارج ہوتے ہی میں ایک مقامی مسجد میں گیا امام صاحب سے ملا ان کو ساری بات بتائی کہنے لگے کہ بیٹا اللہ کی دنیا میں بہت سارے ایسے اسرار و رموز ہیں جو انسان کی عقل سے بالتر ہیں کوشش کرو کہ زیادہ سے زیادہ صدقہ دو اور ابو کے احسال سواب کے لیے کوئی انتظام کرو اگر وہ زندگی میں کوئی ایسا نیکی کا کام کرنا چاہتے تھے جو وہ نہ کر سکے اگر تم کر دو گے تو اس کا احسال سواب ان کو پہنچتا رہے گا اب ابو نے مجھ سے تو ایسا کوئی بھی ذکر نہیں کیا تھا لیکن میں نے پھر بھی ان کے نام کا صدقہ خیرات کرنا شروع کر دیا اس موبائل کو تو میں نے اسی دن آگ لگا دی تھی نہ ہی اس کے بعد مجھے کوئی کال آئی شہزین مجھے آج بھی سمجھ نہ آئی کہ وہ کوئی حمزاد تھا آخر وہ موبائل ابو کی قبر میں پہنچا کیسے وہ کون تھا جو ابو کی آواز میں میرا نام پکار رہا تھا کبھی کبھی تو ایسا لگتا ہے کہ اس معاملے میں اگر مزید تحقیق کروں اور سوچوں تو کہیں ایسا نہ ہو کہ میں پاگل ہی ہو جاؤں موسیقی